موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیبین نیز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں ہیلپ لائن ہیدرباد ایڈیوکیشنل چیارٹیبل ٹرسد دویر پوراو مسجد کمیٹی محمدی کے اشتراک و تاؤن سے ایسی پی میر چوک بیانند کے ہاتھوں غیر مسلمین مستیخ افراد نے راشن پیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی جسے سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا راشن پیکس کی تقسیم کا مقصد موجودہ محلی کرونا ویرس کی وبا کے باعث جاری رات کے اوقات کار میں کرفیو اور دن میں لاک ڈاؤن ہے ٹرسٹ کے تاؤن و اشتراک سے غریب مستحق حوام راشن پیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح راحت نصیب کی جائے اس زمن میں حافظ سلطان مجاہد محمد عبدالجبار محمد سراج علی خان سید عبدالحفیظ حافظ منحج الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اے سی پی میرچوک بی آنند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان فلاحی و رفاہی کاموں کی ستائش کی اور کہا کہ بلا کسی تفریق مذہب و ملت عوامی خدمت کے جذبے کو اسی طرز پر رواج دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح گنگا جمنی تیزی برخرار رہے گی انہوں نے اسے مستخل طور پر جاری رکھنے کا اظہار کیا اور فلاحی و رفاہی کاموں کو ایسے ہی برخرار رکھنے کی امید ظاہر کی انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا مزید تفصیلات سے واقف کرتے ہیں مزید تفصیلات سے واقف کرتے ہیں آج محمدی مسجد تفصیلات سے واقف کرتے ہیں آج محمدی مسجد دویرپورا جبراہوٹل کے سامنے جو مسجد ہے محمدی مسجد یہاں کہ میں مسلح ہوں دارے میں آج کافی اچھا کام ہوا یہ جو ہے تمام آج کل وقت کا تخاذہ یہ چھے کہ آج جو بیماری آج سارے ملک میں اور سارے دنیا میں جو بیماری آئی بھی ہے جسے کافی ساری امات ہو چکی ہیں تقریباً آج کی نیوز یہ ہے کہ ایک لاکھ سے بڑھ کے آج امات ہو چکی ہے پوری دنیا تو اس میں جو ہے کافی جو ہے غریبی بھوکماری بھی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آج جو مزد کا اقتام خابل تعریف ہے اور یہاں کے صدر صاحب اللہ جناب محمد عطل جببار صاحب کو جو ہے سہید دے اور تمام مسجد کی کمیٹی والوں کو اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ وقت کا تخاذہ ہے اور یہ ہر ایک مسجد ہر ایک مندر ہر ایک خانخواں ہر ایک درگا سے یہ ہونا چاہیے جو سٹیپ ہوا آج کچھ نیشنل میڈیا جو مسلمانوں کو آج تارگٹ کر رہے ہیں پٹیکلر کمیٹی کو تو یہ ایک میسیج جو ہے ان کے لیے جائے گا تو آپ لوگ سے میں جو ہے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہر ایک مسجد محلی درگی کی مسجد ہو یا خانخواں ہو یا درگاہ ہو یا مندر ہو وہاں سے یہ کام شروع کریں گروپ اڈو جببار مٹل اور جو ہے ہیلپ لائن ہیدرباد چاریڈبل ڈسٹ کی جانب سے آج غورابہ میں اور بلکہ سے آج جو راشنل جو یہ تخصیم عمل میں آئی وہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے اور یہ بہت اچھا جو ہے خدم ہے اور اس کے لیے میں اور اپنی تمام جہدر کی انتظامی کمیٹی جانب سے جو جو حضرات اس میں تعاون کیا اور سب کے لیے جہدہ خیر کے لیے دعا کرتا ہوں اور آج آپ دیکھ رہے گے کورونا وائے 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 کورونا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آج تقریباً لوگ بھوک مری ہے اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ریزار یعنی کچھ سامان نہیں ہونے ویسے صرف چامل اور جو ہے پیش کھانے پر مجبور ہے اور آج کا یہ جو تقسیم ہے یہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے اور میں گزارش کرتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے میں مدد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کو جو ہے بہت ہی اچھا عجر دے گا اور آج کے اس افتتاحی موقع پر آج کے ہمارے جو ہے سی پی صاحب جناب آنند صاحب کے دستے سے جو ہے ان کے ہاتھوں سے یہ تقسیم کا عمل میں آیا ہے اور باقی کا کام جو ہے ہمارے ذمہ دارین مجید محمدی نے انجام دیا ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے اور ملا لحاظ اور مذہب و ملت یہ کام کیا گا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلا جو مرحلہ ہے وہ مسلمان جو ہے طبقے میں جو غربہ ہے ساتھ غربت کی جو زندہی گزار رہے ہیں ان کے لئے جو ہے اوسط درجے اور دل کو بہت زیادہ جو غریب ہے ان کے لئے جو ہے اگلا جو پرگرام ہے وہ اگلا پرگرام میں ان کو جو ہے راشن کی تقسیم عامل میں آئے گی السلام بلو شکریہ سلام بلو شکریہ سلام بلو شکریہ سلام بلو شکریہ موسیقی ہمارا کو یہ کی راستہ ہے ہم سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا مینموم تین فیٹ بولے تو یہ ایک میٹر سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے یہ ہے میرا ریکویسٹ ایسے سری ایک کام کے لیے دو جنے تین جنے بائکس پہ آ رہے ہیں وہ کنٹرول کرنا ہے سویہ کنٹرول کرنا ہے ایک کام کے لیے ایک موٹر شیکل پہ ایک آدمی دو جنے ملے تو پولیس وےہیکل سیز کر رہے ہیں اور پکا کیس ریزٹر کر رہے ہیں یہ بھی جھان میں رکھنا ہے یہ ہمارا ریکویسٹ ہے اس میں امپورٹنٹ رول ہے اپنا اپنا تینیجرز بچوں کے لیے چلڑن کے لیے کیر کرنا پیرنٹس بھی چھوٹا چھوٹا کام کے لیے آنے کے ٹائم پہ بچوں کو گاڑی میں بٹا کے لارہے ہیں باہر لارہے ہیں یہ بھی گلت ہے ان کو پرابلم ہوتا وہ چلڑن کو بھی پرابلم ہوتا پھر پولیس پوچھے تو وہ لوگوں بول رہے ہیں سیمپل ریزن ہمارا کو بھی معلوم ہے وہ وہ کریکٹ نہیں ہے بول کے ہاسپٹل کو جا رہے ہیں بول کے بولتے اگر انہوں ہاسپٹل کو نہیں جاتے بچوں کو بٹا کے پھر ایریا میں پھرتے رہتے وہ بھی کنٹرول کرنا ہے ہم وارننگ دے رہے ہیں اگر آئندہ ایسا بچوں کو لے کے آئے تو بھی ہم پکھا کیسز بک کرتے تھانک ڈو ہم جو کام کر رہے ہیں اس سلسل میں تھوڑی ہماری ہماری ہمت بزائی ہوتی ہمارا میرچوک ڈیزن میں محمد یا مزید دابیرپورہ ایریا لوگوں قریب لوگوں کے لیے ایسا چامل باٹ رہے ہیں اور ایسنشیل گوڈز گراوسریز ریشن پورا باٹ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے یہ huMANITY کا ریشپکٹ کرنے کا ہے irrespective of nu cast religious یہ میرا personal opinion یہ کرونا آکے humanity کو پورا unite unite کر دیئے پورا unite کر دیئے پروف بھی دے رہے ہیں پروف بھی دے رہے ہیں اسپیشلی ہمارا میرچوگ ڈیویزن میں ایسا ہمینٹی کامہ بہت انکریز ہونا یہ ٹائم میں اور یہ کنٹینیو ہونا آفتر لاکڈاؤن بھی یہ کنٹینیو ہونا ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بی ٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیز ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے